اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیاری سیٹو فیملی اللہ کے حکم سے ٹھیک تھاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھے دشنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ رکھے آمین سممامین یہی دعاق میرے لیے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھے دشنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ رکھے مجھے آپ سب کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا کریں آمین سبح آمین ویڈیوز کو اسی طرح لائک شیئر اور وچ ضرور کیا کریں ہر ویڈیو کو وچ ضرور کیا کریں تاکہ کوئی سٹریس نہ ہو کوئی ٹینشن نہ ہو تو بس آپ لوگ کے پیار کا دعاوں کا محبت کا سب کا بہت بہت شکریہ سپیشلی آپ کی دعاوں کا جو آپ مجھے اتنے پیار سے دعائیں دیتے ہو تو گوڈ نیوز آج یہ جو کی ہول کیا تھا یہ دیکھیں ابھی اس کا نشان ہے تو یہ کی جتنا ہی ہول تھا تو اس کی آج پٹی نرسائی تھی تو وہ اتار گئی ہے تو اس نے مجھے بولا ہے کہ اس ہاتھ کو ہلکے ہلکے سے تھوڑا تھوڑا یوز کرنا شروع کرو جیسے چائے کا کپ اٹھاؤ لیکن ہاف کپ پورا کپ نہیں ابھی اٹھا سکتی تو اس طرح یعنی اس کے ساتھ کھانا شروع کرو ہلکے ہلکے سے لیکن مجھ سے کھایا ہی نہیں جاتا اس لیے میں چیزیں سکپ کر دیتی ہوں جیسے آج سبو بریکفست بڑا ایمان نے بولا کہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں آمر اتنا بولتے ہیں وہ ہی کھلاتے ہیں لیکن پتہ آپ کو پتہ ہوگا یہ فیلنگ کہ میں اپنے آپ کو وہ سمجھنا نہیں چاہتی کہ میں ڈپینڈڈ ہو گئی ہوں تو یہ مجھے بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے ڈپینڈڈ نہیں ہونا تو یہ چیزیں جو ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ان کو تنگ کر رہا ہوں حالانکہ میں ان کو تنگ کیوں کروں گی وہ میرے اپنے ہیں لیکن مجھے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ میں اب ان کو تنگ نہ کروں میں ان کو ہر بار بات بات پہ بلاؤنا تو بس صبح میں بھی اٹھ گئی تھی بچے چلے گئے سکول آمن نے ان کو سکول چھوڑا ابھی پھر تین بجے اٹھا کے گھر بھی چھوڑ جائیں گے تو ایمان نے یونی تھوڑی لیٹ جانا تھا تو میں پھر بس وہ ریڈی ہو رہی تھی اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی پھر اس نے بولا مم نیچے چلو میں آپ کا موہ دلوا کہ آپ کے کپڑے چینج کروا دوں پھر وہ میرے کپڑے چینج میں تو یہاں تک مجبور ہوں کہ میں اپنا موہ نہیں خود دھو سکتی برش کر کے کنلی خود نہیں کر سکتی کپڑے نہیں خود چینج کر سکتی اور ایک لیفٹ رائٹ کا بھی ہے لیکن اب میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو ایسے ہلانا شروع کیا اس والے ہاتھ کو اس کے صرف فنگرز ہلا سکتی ہوں بس اس طرح تھم ہلاتی ہوں تو درد ہوتی ہے تو بس اللہ بہتر کرے اس کو میں ٹرائی کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کام اب اس سے کروں تو ابھی مجھے بول کے گئی ہے ماں کی طرح ڈانٹ کے نکل گئی ہے اللہ اس کو اپنے ایسے ایمان میں رکھے خیری خیری سے جائے یونی ہیر سے واپس آئے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا ملے تو مجھے کہتی ہے ساڑھے گیارہ ہونے والے اور آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو میں رکھ کے جا رہی ہوں یہ گرم ہے میں ابھی کھا لینا بہن بھائیوں کے لیے پاستہ تھوڑا بنا کے یہ ہے کہ وہ سکول سے آکے کھا لیں گے امی نے نوڈلز بنائی تھی تو وہ بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا پھر وہ بھی تھوڑی گرم کھا لوں تو چلو میں بیٹھ کے کھا لیتی ہوں تو مجھے کہتی ہے جب میں آؤں پانچ بجے تو یہ سارا کچھ ختم ہوا میں نے کہا میں پرامیس نہیں کرتی پر ٹرائی کروں گی تو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کیا رکھ کے گئی ہے وہ میرے لیے تو بس آپ کی دعائیں چاہیے تو آپ لوگوں کو میں وہ دکھاتی ہوں میں یہ کھا لوں تو کھانے کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ تو پھر تھنڈا نہ ہو جائیں تو کھا کے تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتی ہوں یہ ہی پہ رہیے گا یہ دیکھیں جی ایمان رہ کے گئے میرے لیے لنچ چکن کیمہ پاسٹر ہے چکن نوڈل ہے کوسلو رہ کے گئی ہے مجھے کہتی ہے کیمہ والا کھانا نانو دادو دونو بہت ہے آج کل یہ میری ماں بنی ہوئی ہے میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا تو یہ چائے اور ساتھ میں بسکٹ رکھ کے گئی ہے یہ جو بسکٹ کی ہے بریکفست تو یہ ہوا ہے کھا کے تو پر یہ کھانا ہے اور ساتھ میں یوگرٹ رکھ کے گئی ہے کوک رکھ کے گئی ہے اور خود چلی گئی ہے تو یہ میرے لیے وہ رکھ گئی ہے تو کھانا میں نے رکھ کے گئی تھی وہ جو کھا لیا شکر الحمداللہ بس چائے رہ گیا چائے تھوڑی سی تھنڈی ہوتی ہے پھر پیوں گی یوگرٹ میں نے فول نہیں کھایا کوئی نہیں میں ٹھہر کے کھا لوں گی تو ابھی امان کا پھون آیا تھا کھانا کھا رہی تھی تو پوچھ رہی تھی کیا کاریو میں نے بولا کھانا لنچ کر رہی ہی مجھے رکھ کے گئی ہو تو مجھے بولتی ہے راسٹ وورننگ ہے پورا فینش کرنا ہے نہیں تو کل سے میں گھر رہوں گی اور اپنے لیسن مس کروں گی تو یہ اس کی مجھے لاسٹ وورننگ جب تک کہتی ہے بینڈیش نہیں اترتی نہیں تو میں ایسے کروں گی تو پھر میں نے اس کو پکچر بھیجی ہے دیکھو میں نے کھا لیا مجھے یہ لاسٹ وورننگ نہ دو تو بس شکر الحمدللہ I'm blessed کہ ما شاء اللہ بچے husbands ماں دو دو ماں بہنیں بھائی ہر کو اتنی میری فکر کر رہا ہے بھائیوں میروں کبھی بس فون پر فون بہنوں کے بھی اللہ ہر کسی کو جہاں جہاں آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہاں وہاں ہر کسی کو فیل ہوتا ہے تو کل میرا جو بڑا بھائی ہے ندیم وہ پوچھ رہا تھا کہ ایرم کھانا 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 کھانتی ہو میں نے کہا ندیم شکر الحمدللہ کھائی لیتی ہو تو کہتا ہے کھبے آتنا تے کھا بھی نہیں ہو رہا میں نے بولا بس شکر الحمدللہ بچے کھلا دیتے ہیں آمر کھلا دیتے ہیں تو شکر الحمدللہ الحمدللہ اچھا ٹائم گزارا اور ہاں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کپڑے ایمان رواب کے لہنگے جو تھے وہ میں نے اوڈے کی ہیں تو میری بہن کو رسیب ہو چکے ہیں لاہور میں تو وہ مجھے ویڈیو کلپس بنا کے بھیجے گی تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل کل آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی ابھی ان کو ڈائی کروانا ہے بہت لمبا پوسیجر ہے تو ہو سکتا ہے میں جانے سے پہلے ہی اسطار جی یعنی کہ ٹیلر سے بات کروں ان کا دماغ کھاؤں گی فون کے اوپر ہی تو پھر ان کو سارا کچھ بتا دوں گی تو وہ پھر ریڈی کر لیں گے پہلے ان کو ڈائی کروانا ہے باجی وہ کروائے گی پھر اس کے نیچے جو بھی ہوگا وہ تو اس لئے ٹیلر بتائے گا کہ کیا کیا نیچے اس کے لگنی ہے لائننگ جو بھی کین کین جو بھی لگے گا تو میں کل انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ کپڑا جو ہے وہ شیئر کروں گی بہن میری وہ کلپ بنا کے بھیجے گی اور دکان کا جو شاپ والوں کا بھی یوٹیوب چینل ہے تو ان کا لنک جو ہے لنک یہاں پہ میں کمیونٹی پہ ان کی پوسٹ لگا دوں گی کمیونٹی پہ ان کی پوسٹ لگا دوں گی نا تو پھر آپ لوگوں کو جو پاکستان میں ان کے لیے تو بہت اچھا ہے یہ بہت 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 اچھا ہے اور بہت ریزنیبل پرائز ہے ان کی مجھے تو ریزنیبل لگتی ہے تو پھر آپ ان سے لے سکتے ہیں جب وہ گزوں کے حساب سے تیس پین تیس ہزار کا گز ہو تو پھر پرائز جو ہے وہ اگر آپ نے پچیس گز لینا ہے تو پھر آپ خود ہی دیکھیں کہ اس کی پرائز کہاں سے کہاں ایک کی جائے گی تو تین ہزار کے حساب سے اگر لگائیں تو سیوٹی تھاوزن پچیس میٹر کا پچیس گز کا بنتا ہے تو پھر اس حساب سے آپ دیکھنے آپ نے کم کرنا ہے آپ نے کیا حساب کرنا ہے آپ نے صرف کمیز کا پیس لینا ہے تو کوئی مہنگا نہیں ہے سوٹ آپ کا دس سے بارہ ہزار کا بن جائے گا تو وہ کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے بہت اچھا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ان کی شاپ کا لنک جو ہے میں کل میں کل ان کے بارے میں بات کروں گی کل آپ کو بتاؤں گی تو ان سے میں پوچھوں گی کہ اگر کوئی میرے ریفرنس سے آئے تو ان کو کو کیا آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو وہ بھی پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ منشن کر دوں گی تو باقی بس چلیں اب آپ سے لوں گی میں اجازت کیونکہ میں نے لنچ کر لیا ہے چاہے ابھی گرم گرم پیوں گی کیونکہ میں نے دوائی کھائی ہے تو دوائیاں جب دونوں کھا بھی ہوں تو مجھے بہت نہیں آتی ہے تو تھوڑی دیر سو جاؤں گی پھر بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہو جائے گا جب تک بچے آئیں گے تو میں بھی اٹھ جاؤں گی تو باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ جاتو میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتی کوئی شاپنگ کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ لگا ہوئے کیونکہ میں کچھ ڈرائی بھی نہیں کر سکتی میں کہیں نکل ہی نہیں سکتی تو پاسیبل ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کروں گھر کی گروسری وغیرہ بھی آمر اور ایمان ہی کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ ایمان مجھے بھار بھار ہی ہے بولے کہ کھا لیا میں یہ مس کروں گی تو پھر بچے بس بچے بچوں کی طرح ہی اچھے لگتے ہیں لیکن اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی کیئر کرتا ہے تو بس چلیں جی آپ سے لوگ یہ اجازت اپنی دعائیں اپنا ہر بس اسی طرح آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مل کے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں میرا جو مقصد ہے وہ آپ لوگ پورا کرو گے چلیں اس کے لئے میں سپرٹ ویڈیو بناوں میرے خیال سے وہ آپ لوگ کے ساتھ سپرٹ ویڈیو کروں گی میں تو چلیں وہ سپرٹ ہی رکھوں گی اس موضوع کو میں سپرٹ رکھوں گی تو ابھی آپ سے لوگ اجازت اپنی دعوی میں یاد رکھے گا ابھی میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے کا ویڈیو بنانے کا کام نہیں رہی کل میں بور رہی تھی امی کو جب امی نے کوکیں گی میں نے کہا ہے امی میں آپ کی ویڈیو بات رہی تھی مجھے کہتے ہیں ٹوٹے ہاتھ ویڈیو کی جب بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں نیکس ٹیم انشاءاللہ کروں گی جب تک میرے ہاتھ کی پٹے بھی اتر جائے گی تو جب امی نیکس ٹیم آئیں گی اگر ادھر آکے کوکیں گی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئے کریں گی تو چلیں جی رکھیں گا اپنا خیال اللہ حافظ